اسلام علیکم سپرونٹس آج ہم کریں گے چپٹر نمبر ٹوئنٹی ون اس کے نمیریکل پرابلمز ہیں فرسٹ ہمارے پاس نمیریکل پرابلمز ہیں فائنڈ دا میسڈیفیکٹ اینڈ دا بائنڈنگ انرجی فور ٹریٹیوم اتتا اٹامک میس آف ٹریٹیوم اس 3.016049 او اچھا جی ہم نے دو چیزیں فائنڈ کر رہی ہیں میسڈیفیکٹ اور بائنڈنگ انرجی میس آف ٹریٹیوم جو ہے اس کو ہم اٹامک میس بولتے ہیں وہ ہمیں گیون ہے اچھا فور میسڈیفیکٹ کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میسڈیفیکٹ کا یہاں پہ میں نے اس کی ڈیفنیشن بھی لکھی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس فارمولا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ٹریٹیوم کو ہم اس طرح سے شو کرتے ہیں یعنی کہ اس کا جو اٹامک میس ہے وہ کتنا ہے یہاں پہ اس کا اٹامک میس ہے یہ ہے 3.01 یعنی کہ 3 ہے اور اس کا جو یعنی کہ چار نمبر ہے یہاں پہ وہ کتنا ہے وہ اس کا ون ہے تو یہاں پہ ہم نے زیٹ کی ویلیو پوٹ کر دی ون اے مائنس زیٹ اے کتنا تھا 3 تھا زیٹ مائنس ون تھا تو ہم نے مائنس کیا تو 2 آ گیا تو یہ کیا ہے میس اوورال میس ہے اس کا جو اوورال میس ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا کلیر ہوگی اس پونٹس اب یہ جو میس آف پروٹون اور میس آف نیوٹرون جو ہے یہ آپ نے زبانی یاد رکھنے پڑیں گے ساری ویلیو پڑ کر دیں آپ کے پاس جو ہے وہ میس ڈیفیکٹ کی ویلیو آ جائے گی تو بائنڈنگ نرجی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایز ایکل ٹو چینج ان میس ملٹیپلائی بائی سیز کے رئیے ہمارے پاس آئینسٹان کی ایکویشن ہے ہم یہاں سے میس جو ہوگا اس کو ہم نرجی کے ایک پل لکھیں گے تو کیا ہوگا جو میس ہے وہ ہوگا زیرو پانٹ یہ ہمارے پاس میس کیا آیا تھا یہ زیرو پانٹ زیرو زیرو ایٹ فائی فائیف اور جو ون یو ہے ون یونیفیٹ میس جو ہوتا ہے وہ اس کو ہم کس کے ایکل قرار دیتے ہیں نائنٹی تھری نائن ہنڈر تھرٹی ون میگا الیکٹرون وولٹ یہ بہنے لکھا ہوا ساتھ تو اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جو بائنڈنگ نرجی ہے وہ سیون پانٹ نائن سیون میگا الیکٹرون وولٹ میں آ جائے گی ٹوینٹی ون پانٹ ٹو ہے دہ ہاف لائف آف یہ ایلیمنٹ اس نائن پانٹ سیون آورز فائنڈ اس ڈکے کونسٹنٹ تو اس کا ڈکے کونسٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے اس کا جو ہاف لائف ہے وہ نائن پانٹ سیون آورز ہے اس کا میں ڈکے کونسٹنٹ فائنڈ کرنا ہے تو یہ میں نے ہاف لائف جو ہے وہ اس کی نائن پانٹ سیونز کو ہم نے سیکنڈ میں کنورٹ کیا تو کیا کریں گے آور میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں تھرٹی سکس ہنڈرڈ سیکنڈز ہوتے ہیں تو ہم نے اس سے ملٹیپلائی کیا اب ہمارے پاس کیا آ گیا یہ سیکنڈز آ گیا ڈکے کونسٹنٹ لیمڈا ہوتا ہے ہاف لائف کس کی ایک ایلیمنٹ ہے زیرو پانٹ سکس نائن تھری اوور لیمڈا ہاف لائف تو ہم نے یہاں پہ کیا فائنڈ کرنا ہے ڈکے کونسٹنٹ جس کو ہم لیمڈا سے شو کرتے ہیں لیمڈا کو ہم جو ہے وہ ادھر لے آئیں گے اور یہ نیچے اس کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب ہم نے ہاف لائف کی ویلیز یہاں پہ پوٹ کی جو سوری سیکنڈز میں تھی تو ہمارے پاس ڈکے کونسٹنٹ آ گیا تو یہ میں نے ہاف لائف کی ڈیفنیشن لکھی ہوئی ہے اور ڈکے کونسٹنٹ یہ ہے ہم نے پہلے ریڈ کیا ہوا ہے ہاف لائف کیا ہوتا ہے یعنی کہ کوئی بھی ایلیمنٹس ہے اس کی جو ایٹمز ہیں وہ ہاف ڈکے ہو جائیں گے یعنی کہ 50% اس کے جو ایٹمز ہیں وہ کیا ہو جائیں گے وہ ختم ہو جائیں گے ڈکے پروسس ہوگا اس میں اچھا تو یہ ڈکے کونسٹنٹ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو ریشو آف فریکشن آف ڈکے ایٹمز پر یونٹ ایٹمز کالڈ ڈکے کونسٹنٹ اس کو ہم کیا بولتے ہیں ڈکے کونسٹنٹ تو ٹوئنٹی ون پوائنٹ 3 ہے ہمارے پاس یہ ایلیمنٹ ہے انسٹیبر انڈ ڈکے بائی بیٹا ایمیشن اور اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بیٹا ایمیشن کے ذریعے ڈکے ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ جو بیٹا ڈکے ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ جو بیٹا ڈکے ہوگا بیٹا ڈکے میں کیا ہوتا ہے جو چارج نمبر ہوتا ہے وہ انکریز کر جاتا ہے دیکھیں یہ چارج نمبر ہے یہ کیا کر گیا ون سے انکریز ہو گیا لیکن اس کا جو میس نمبر ہے اس میں کوئی چینج نہیں آتا تو یہ ہمارے پاس کونسا ڈکے ہوتا ہے یہ بیٹا ڈکے ہوتا ہے اس کی ایمیشن کو ہم ایسے لکھیں گے ہمارے پاس یہ ایلیمنٹ ہے جب بیٹا ڈکے ہوگا تو اس کا جو چارج نمبر ہوگا وہ ون سے انکریز ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ کیا آ جائے گا ایک ایک ریلیشن آ جائے گا فور ایلیمنٹس جو ہے ہمارے پاس ایلیمنٹس کیلئے کیا ہو جائے گا یہ اب اس میں بھی دیکھیں نا یہ چار نمبر انکریز جاب ہوگا یہ کیا بن گیا ایک نیا ایلیمنٹ بن گیا جس کو ہم یورینئیم بولتے ہیں تو اچھے یہ ہمارے پاس یہ جو نیا ایلیمنٹ آیا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے ڈاٹر ایلیمنٹ 21.4 ہے فائنڈ دا انرجی ایسوسی ایٹیڈ ویڈ فالووینگ پیشنز تو ہم نے کیا فائنڈ کرنی انرجی فائنڈ کے what does negative sign decays اور جو ہمارے پاس انرجی آئے گی اس میں negative sign ہوتا ہے وہ کیا شروع کرتا ہے تو ہمارے پاس جو انرجی نیڈیڈ فور ریاکشن q is equal to یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے the given reaction can be written as اب یہ ہمارے پاس جو reaction تھا similar ویسے ہی ہم اس کو جو ہے write کریں گے اور اس کے آگے ہم نے q یعنی کہ انرجی بس لکھ دی ہے اب یہاں پہ جو ہمارے پاس energy in the form of mass ہم کہہ لیں اس کو وہ کیا ہوتا ہے mass of lhs minus mass of rhs یعنی کہ left hand یعنی کہ reaction سے پہلے mass کیا تھا اور reaction کے بعد کیا mass ہے ان کو ہم کیا کرتے ہیں ان کو comparison کرتے ہیں یعنی کہ initial mass جو final mass اس کو minus کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس mass of nitrogen mass of helium اس طرح سے لکھ لیں گے reaction دیکھیں یہ mass of hydrogen mass of helium minus mass of oxygen mass of یہ ڈیسوٹوپس ہے اس کا hydrogen کا تو اس کا mass اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے ساری values ان کے masses کی values put کر دیں گے یہ آپ کو زمانی یاد رکھنی پڑیں گے calculation کریں گے تو ہمارے پاس جو heat آئے وہ minus zero point zero one two one two you آئے گا اچھا یہاں پہ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس اس کو ہم نے کتنے digits increase کی ہیں point یہاں پہ تا one two three four اب لیٹ سے رائٹ کی طرف آ رہے ہیں تو 10 to power is minus four ہوگا اب one you جو ہے uniform atomic mass you کو بولتے ہیں یہ کس کے equal ہے یہ one you جو ہوتا ہے one یہ ninety three nine hundred thirty one میگا لیکٹرون وولٹ کے اقل ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہم لیکنے ملٹی پی کریں گے تو ہمارے پاس minus one point one two میگا لیکٹرون وولٹ آ جائے گا اب negative sun یہاں پہ کیا شو کرتا ہے کہ جب بھی ہم reaction کو کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے کچھ energy کی requirements ہیں یعنی کہ ہمیں اتنی energy جو ہے وہ required reaction کے لئے reaction کو start کرنے کے لئے twenty one point five has determined the energy associated with the following reaction اس reaction میں جو energy ہے وہ زائے ہوئی ہے یا آپ کہہ لیں کہ required ہے ہمیں اس reaction کو run کرنے کے لئے start up کرنے کے لئے اسی طرح میں لکھیں گے وہی relation لکھ لیا سات q energy لکھ لی اب q جو ہے mass defect کیا ہوگا mass of this carbon mass of nitrogen mass of this electron اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا value ساتھ بھی ڈال دیں اس کے بعد ہمارے پاس zero point zero zero one six seven u آگیا one unified atomic mass کیا ہوتا ہمارے پاس یہ ہوتا ہے 93 one mega electron u کی جگہ 931 mega electron ووڈ لکھتے ہیں ان کو multiply کریں گے تو energy آجائے گی 1.55 mega electron ووڈ ساتھ کے یہ question تھے ہمارے چینل کو subscribe کریں اور bell icon پہ ضرور click کریں تاک آپ کو نئی ویڈیو جو ہیں وہ بلتی رہے دوسروں ڈینک 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 ڈینک